اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم انسانوں کے بعد جو گیان ہے وہ اس کا انتیم گیان نہیں ہے یہ ویڈیو جو ہے باہر کی دنیا کے بارے میں ہونے والی ہے تو اس لئے اس کو دیکھنے سے پہلے تیار رہی میں انیس سو نیوازی بوب لیزار ایک امریکی میں انیس سو نیوازی میں ایک انٹرویو میں بتاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی مشینوں پر کام کیا ہے جو کی آسمان میں اُڑ سکتی ہیں اور یہ شاری مشینوں اس کے مطابق ایک ایسے ایریا میں ہے ایسی جنگاہ پر ہے جس کا نام ہے ایریا فیفٹی ون اس کے مطابق ان مشینوں کو تیل کے روپ میں جو ہے ایک ایسا ایلیمنٹ ڈالا جاتا ہے جو کی جو ہے اس دھرتی پر نہیں ملتا ہے یہ کسی باہر کی دنیا کا ایلیمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو ریورس انجنیرنگ کے لیے ہائر کیا گیا تھا ایک انٹی میٹر کور کو ریورس انجنیرنگ کرنا اس کا کام تھا جو کی ایلیمنٹ ون ون فائف سے چلتا تھا چلیے اس سے پہلے ہم آگے جانتے ہیں یہ بار دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ ایلیمنٹ ون ون فائف اور انٹی میٹر انٹی میٹر جیسی ہماری سراؤنڈنگ میں میٹر بریزنٹ ہوتا ہے اور وہ میٹر جو ہے ایٹمز کا بنا ہوتا ہے اور ایٹمز کا جو پوزیٹیو ماس ہوتا ہے ہم سبھی کو پتا ہے وہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان کا جو نیگٹیو ماس ہوتا ہے وہ جو ہے نیوکلیس کے باہر ہوتا ہے لیکن انٹی میٹر میں جو ہے اس کا بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے انٹی میٹر کا جو نیگٹیو ماس ہوتا ہے وہ اس کے سنٹر میں بریزنٹ ہوتا ہے اور پروٹوز اس کے جو نیوکلیس کے باہر پریزنٹ ہوتے ہیں پر اس کا کوئی ابھی بھی پروف نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی میٹر یا انٹی میٹر ایکزیسٹ کرتا ہے کہ جس کا الیکٹرون جو ہے یعنی اس کا نیگٹیو چارج جو ہے نیوکلیس میں ہو اور جو اس کا پوزیٹیو چارج ہے وہ نیوکلیس کے باہر ہو ایلیمنٹ ون ون فائی یہ ایلیمنٹ جو ہے ہماری پریوڈک ٹیبل میں نمبر ایک سو پندرہ پہ ہے اور اس ایلیمنٹ کو ہم موسکوویم کے نام سے بھی جانتے ہیں اس ایلیمنٹ کا جو سیمبل ہے وہ ہے کیپیٹل ایم اور سمال سی اس ایلیمنٹ کو پہلی بار جو ہے امریکن این رشین سائنٹیز دوارہ بنایا گیا تھا اس کا جو ایٹومک ماس ہے وہ ہے 288 یو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ریڈیو ایکٹیو پروپٹی شو کرتا ہے یہ جو میٹر ہے کافی زیادہ جو ہے انسٹیبل میٹر بھی ہے اس کی ابھی تک چارہ سٹوک کے بارے میں ہمیں پتا ہے اور ان سب میں سے جو سب سے زیادہ سٹیبل ہے وہ ہے 290 ایم سی جس کی ہاف لائف جو ہے 0.65 سیکنڈ سے ہمیں اس ایلیمنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہے کیونکہ یہ ایلیمنٹ کو ہنڈل کرنا کافی زیادہ جو ہے مشکل بھی ہوتا ہے پر کچھ تھیوری کے انسار ہم اس ایلیمنٹ کی مدد سے گریویٹی ویڈز کو جنویٹ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم جو ہے ریپ ڈرائیب بھی بنا سکتے ہیں ریپ ڈرائیب کے لیے میں ایک اور ویڈو بناوں گا لیکن ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایمیجنری ویکل ہے جس سے ہم فاسٹر دن رائیٹ ٹرائیول کر سکتے ہیں وہ بھی بہت کم فیول کی خبت کے ساتھ تو گائز اس سے پہلے ہم آگے ویڈیو میں چلیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو ایسا کنٹینٹ سائنس سے ریلیٹڈ ملتا رہے تو ابھی چلتے اپنے ویڈیو میں بوب لیزار نے کہا تھا کہ وہ جو ہے انٹی میٹر کور پر کام کر رہا تھا اور اس انٹی میٹر کور میں جب ایلیمنٹ ون ون فائیو کو ڈالا جاتا تھا اور جب اسے سٹارٹ کیا جاتا تھا تو وہ جو ہے گریویٹی ویڈز کو جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا اور اس کی مدد سے وہ جو سپیششپ یا سوسر تھا وہ آسمان میں اٹھنے لگ جاتا تھا اس کے مطابق وہاں پہ ایک نئی دو نئی پورے نئی سپیششپ بھی تھے اور اس کا کام تھا ان میں سے ایک پر اس کی ریورس انجنیرنگ کرنا اس نے بتایا کہ اس نے ایلیمنٹ ون ون فائیو کو جو ہے ٹچ بھی کیا تھا اور وہ جو ہے ایک میٹیلک سبسٹانس لگتا تھا جو کی سٹینلس ٹیل جیسا دکھتا تھا بوب لیزار نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کسی ایکسٹرنل لائف نے بنایا ہے کیونکہ یہ درتی پر ایسا اتنا ایڈوانس سپیششپ بنانا پوسیبل نہیں ہے اور ان ایڈوانس سپیشش کو اس نے گری ایلینز کے نام سے کہا اور اس انٹرویو کے بعد بوب لیزار کبھی بھی دنیا میں واپس سے نہیں دیکھے وہ انویزیبل ہو چکے تھے کبھی نہیں دیکھے وہ اس کے بعد سے پر اس پوری میں سٹوری میں بہت سی الگ الگ سٹیٹ ٹھنگز ہیں جیسے کی ایلیمنٹ ون ون فائیو جب تک ڈسکاور بھی نہیں ہوا تھا تو کیسے بوب لیزار نے اتنی ایکیوریٹ پریڈکشن بتا دی اس کی فیچرز اور پروپٹی کو اتنی پاریکی سے بتایا اور جب بوب لیزار کو کہا گیا کہ وہ اپنے ایڈوکیشن کے پروف دکھائے تو جس جس یونیورسٹی کے اس نے نام لیے ان سبھی یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ اس کے پاس ایسے کوئی پروف نہیں ہے دیکھیں آپ کتنی سٹرینج بات تھے اور اسی کے ساتھ ہی اس انٹرویو کے بعد کہاں گیا ہے بوب لیزار یہ بوب لیزار جو ہے کافی زیادہ جو ہے فیمیس ہو گیا تھا اور اس نے کافی زیادہ جو ہے لوگوں کا دھیان آکر شد کیا تھا ایڈیا فیفٹی ون میں گائز ہو نہ ہو ایلیمنٹ ون ون فائیف سپیس شیپ اور باقی سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی تو ریلیسٹنشپ ہے ہی بوب لیزار سے کیونکہ اس نے کافی جو بھی پریڈکشن دی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ایکس ایکٹ ہے اور بالکل جو ہے ریالیسٹکس ہیں لیکن گائز ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سارے قائمیں جو ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے لیکن گائز میں اس پہ جو ہے آگے ریسٹ کر ریسرچ کروں گا اور اگر مجھے اس پہ کچھ اچھا ملا تو میں اس پہ جو ہے ضرور بناوں گا تو تب تک کے لئے گائز تھینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیفک رہوٹ اور اس چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آپ کو ایسا سائنس ریلیٹڈ کنٹینٹ ملتا رہے